اگرچہ اسرائیلی ریاست کا قیام دوسری عالمی جنگ کے بعد 1948 میں عمل میں آیا تاہم اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جاری تنازیہ کی تاریخ اس سے کہیں پہلے کی ہے دراصل تنازیہ کی بنیاد کیا ہے اور یہ کیسے وقو پذیر ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتا رہے ہیں پیزی پرائیم کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید 2008 میں الجزیرہ پر چلنے والی ایک دستویزی فلم کے مطابق 1799 میں خلافت عثمانیہ کے دور میں نپولین بونو پارٹ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کی تجویز پیش کی تھی جس پر اس وقت عمل درامت نہ ہو سکا تاہم اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یا پھر اس سے بھی پہلے فلسطین کی سرزمین پر یہودی ریاست کے قیام کی سوچ موجود تھی اس بات کو تقویت نپولین بونو پارٹ کی تجویز کے بعد مختلف اوقات میں ایسی ایک ریاست کے قیام کی خواہش کے بارہا اظہار سے ملتی ہے نپولین بونو پارٹ کی تجویز کے اکتالیس سال بعد برطانوی وزیر خارجہ لارڈ پامسٹن نے استمبول میں اپنے سفیر کو کہا کہ وہ سلطان پر زور دے کہ وہ مصر کے گورنر محمد علی کے اسر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطین کو یہودی تارکین وطن کے لیے کھول دے اس وقت فلسطین میں صرف تین ہزار یہودی رہتے تھے چنانچہ یہاں یہودی آبادی بڑھانے کے لیے فرانسیسی عمراء نے یورپ سے دیگر یہودیوں کو فلسطین آ کر آباد ہونے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ بستیاں بسانے کے لیے سپانسر کرنا شروع کر دیا اور اٹھارہ سو بیاسی میں پہلے یہودی شہر کی بنیاد رکھی گئی اٹھارہ سو پچاسی میں آسٹریہ کے ایک مصنف نتھن بن بام نے یہودیوں کے لیے سیہونیوت کی اسطلاح ایجاد کی جب وہ مشرقی یورپ سے فلسطین میں مسلسل آ رہے تھے اٹھارہ سو نوے کی دہائی کے قریباً نصف میں آسٹریہ کے ایک صحافی ڈاکٹر ٹھو ڈور ہرزل کی کتاب دی جیوش سٹیٹ منظریام پر آئی جس میں بیسویں صدی کی آمند کے ساتھ ایسے ہی ایک ملک کے قیام کا تصور پیش کیا گیا اٹھارہ سو ستانوے میں سوٹسر لینڈ کے شہر باسل میں پہلی سیہونی کانگرس منقد کی گئی جس میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کے لیے یورپی طاقتوں کی لوبنگ کرنے کے منصوبے پر بات چیت کی گئی انیس سو ساتھ تک برطانیہ مشرقے وسطہ میں اپنا غلبہ مضبوط کرنے کے لیے ایک بفر سٹیٹ کے قیام کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اسی دور میں ایک برطانوی سیہونی رہنما جو ایک حیاتیاتی کیمیادان بھی تھا نے بیتل مقدس میں جافہ کے قریب زمین خریدی اور وہاں ایک کمپنی قائم کی تین سال کے عرصہ میں شمالی فلسطین کے علاقہ مرج بن آمر میں ہزاروں اکڑ زمین خریدی گئی جہاں سے مقامی کسانوں کو نکال کر یورپ اور یمن سے آنے والے یہودیوں کو آباد کیا گیا اس وقت ایک فلسطینی فارماسیسٹ نجیب نصر نے القارمل کے نام سے ایک اخبار نکالا جس کا مقصد فلسطینیوں کو آنے والے خطرات کے حوالے سے خبردار کرنا تھا انیس سو پندرہ میں لبرل پارٹی کے سیاستدان ہربٹ سیموئل نے اپنا خفیہ میمو دی فیوچر آف فلسطین تیار کیا اور اسے کابینہ میں تقسیم کیا اس میں برطانوی سلطنت کی سرپرستی میں ایک خود مختار یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کی گئی تھی ایک سال بعد ان سفارشات پر سر مارک سائکس اور فرانسوہ جارجس پیکوٹ نے ذاتی طور پر تبادلائی خیال کیا یہ دونوں سفارتکار تھے نا نومبر انیس سو سترہ کو برطانوی حکومت کے اعلامیہ کے بعد ڈیویڈ لائٹ جارج وزیر خارجہ آرثر بلفور والٹر روتھ شائلڈ اور بیرن روتھ شائلڈ کے درمیان ایک خط کے ذریعے ارض فلسطین پر یہودیوں کے لیے ایک ملک کے قیام کی بازابتہ طور پر حمایت کا اعلان کر دیا گیا اس کے بعد لندن میں روتھ شائلڈ سیموئل سائکس اور ویز مین نے ایک جشن کے اجتماع سے خطاب کیا جس کے ایک ماہ بعد گیارہ دسمبر انیس سو سترہ کو جنرل ایڈمنڈ ایلان بائی نے بیتل مقدس پر قبضہ کر لیا پہلی عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے اکھڑتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے غیر ترک علاقوں کے بارے میں ایک ماہر تعلیم اور ایک دانشوار کی مدد سے ایک ریپورٹ جاری کی جس کے مطابق فلسطین کے قریباً نوے فیصد غیر یہودی آبادی نے سیہونی منصوبے کی مخالفت کی تھی دیگر کئی تنشوروں اور مصنفین نے لکھا کہ امن کے وسیطر مفاد میں یہودیوں کی حجرت اور یہاں آباد کاری کو محدود کیا جائے مگر بین الاقوامی برادری نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی 1919 میں پیرس میں منقضہ امن کانفرنس میں لیفٹینٹ کرنل ٹی ای لورنس جسے لورنس آف عربیہ کہا جاتا ہے یہودی وفد کے رہنماء ویز مین اور اس کے عرب ہم منصب شہزادہ فیصل بن حسین کے درمیان ایک مہائدے پر دستخط کے لیے سالسی کی جس میں فلسطین میں ایک یہودی ملک اور مشرق وستہ میں ایک ازاد عرب قوم کے قیام پر اتفاق کیا گیا 1922 میں لیگ آف نیشنز کی طرف سے سیموئل کی دائرہ اختیار میں فلسطین پر حکومت کرنے کے برطانوی منڈیٹ کو تسلیم کر لیا گیا چنانچہ یہاں یہودیوں کی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کم از کم سو قانونی اقدامات نافذ کیے گئے جن میں عبرانی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینا الگ سے ایک یہودی تعلیم نظام قائم کرنا اور یہودی فوج کے قیام کی اجازت دینا شامل تھا اس دوران یہودی امیگریشن کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کا آغاز ہوا فلسطینیوں نے بڑی طاقتوں کی پشت پنائی میں غاسبانہ قبضے کا مقابلہ کرنے کی تحریک چلائی مگر ناکام ہوئے اگست انیس سو انتیس میں جب بلفور نے مقبوضہ بیت المقدس کا دورہ کیا تو فلسطینیوں نے سیاہ جنڈے لے رائے اور دیوار براک جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے پر دو سو پچاس یہودی اور عرب ایک سانیہ میں جان سے مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے اس واقعہ کو بغاوت براک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سرجان چانسلر نے بدامنی میں حصہ لینے کے جرم میں تین مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مگر یہ احتجاج جاری رہا انیس سو اکتیس سے انیس سو پینتیس تک یہاں آباد یہودیوں کی تعداد بہت سٹھ ہزار تک جا پہنچی اسی سال مسلم انقلابی رہنما عزیز الدین القسام کو برطانوی فوجیوں نے گولی مار کر شہید کر دیا انیس سو انتالیس میں دنیا ایک مرتبہ پھر عالمی جنگ کا شکار ہوئی اور جرمنی کو ساٹھ لاکھ یہودیوں کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا گیا انیس سو بیالیس میں نیو جارک میں منقضہ ایک کانفرنس کی وجہ سے امریکہ کے سیہونیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو گئے انیس سو پینتالیس میں فتوحات کے بعد عالمی طاقتوں کی توجہ ایک مرتبہ پھر فلسطین کی طرف مبزول ہوئی چنانچہ انیس سو سنتالیس میں متنازعہ علاقہ کا دو ریاستی حل وجود میں آیا ایک ریاست مسلمانوں اور دوسری یہودیوں کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین میں ایک نئی ریاست تشکیل دینے کی تجویز پیش کی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قرارداد امریکہ کے سفارتی دباؤ کے نتیجے میں منظور ہوئی تھی مگر فلسطینی انہیں اس بنیاد پر کہ فلسطین میں یہودیوں کے پاس ساڑھے پانچ فیصد سے زیادہ زمین نہیں اس لیے انہیں بین الاقوامی قانونی حیثیت حاصل کرنے کا حق نہیں ہے یہ قرارداد مستردگردی اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی اگلے سال چودہ میئی انیس سو اٹھالیس کو برطانوی منڈیٹ کے اختتام کے ساتھ ہی اسرائیلی ریاست قائم کر دی گئی جسے امریکہ اور سوویت یونین نے فوراں تسلیم کر لیا مگر اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی ایک خونی جنگ کا آغاز ہو گیا اس جنگ میں سات لاکھ فلسطینی عوام کو پڑوسی ممالک لبنان اردن شام غزہ اور مغربی کنارے میں پناہ لینا پڑی دسمبر انیس سو اٹھالیس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ جو فلسطینی عوام واپس جا کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن رہنا چاہیں انہیں جلد ایسا کرنے کا حق دیا جائے اس قرارداد کو اسرائیل نے یہودی عبادی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا بے گھر ہونے والوں کی مدد کے لیے اگلے سال اقوام متحدہ کی طرف سے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی قائم کی گئی اس دوران اسرائیل نے شام لبنان اردن اور مصر میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدوں پر دستخط کیے انیس سو پچاس میں اردن نے مغربی کنارے اور مصر نے غزہ پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا یہ کنٹرول انیس سو سٹھ سٹھ تک رہا مگر پھر ایک جنگ میں اسرائیلی افواج نے یہ علاقے فتح کر لیے انیس سو پچاس اور انیس سو سٹھ سٹھ تک کے عرصہ میں پور تشدد کاروائیاں جاری رہیں فلسطین لبریشن ارگنائزیشن کا قیام انیس سو چونسٹھ میں کاہرہ میں عمل میں آیا یہ تنظیم مسلح انقلاب کے ذریعے فلسطین کو ازادی دلانے کے لیے کام کر رہی تھی انیس سو ترانوے تک اس کا یہی موقف رہا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اسے دہشتگرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے مگر انیس سو چوہتر میں عرب لیگ نے اسے فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ قرار دیا تھا انیس سو سٹھ سٹھ میں جنگ کا آغاز ہوا جس نے نئی خون ریزی کو جنم دیا اس جنگ میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے سمیت کچھ مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اقوام متحدہ کی اسلامتی کانسل نے ایک قرارداد کے ذریعے اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں سے دستبردار ہونے کا حکم دیا مگر اسے نظر انداز کر دیا گیا اس کے بعد ایک اور قرارداد کے ذریعے اسے پیچھے ہٹنے کو کہا گیا مگر اس مرتبہ بھی انکار کا سامنا کرنا پڑا انیس سو اٹھتر میں اسرائیلی وزیر آزم مینا چم بیگن اور مصری صدر انوار سادات کے بابین ایک ملاقات ہوئی اور صدر جمی کاٹر کے میری لینڈ ریٹریٹ میں کیمپ ڈیویڈ معاہدے پر دستخط کیے گئے اور مشرق وستہ میں قیام یومن میں واضح پیشرفت ہوئی تاہم اس معاملے میں مزید پیشرفت اس وقت ہوئی جب پی ایلو نے اسرائیل کو بازابدہ طور پر تسلیم کر لیا انیس سترانوے کے نصف میں اسرائیلی وزیر آزم اور پی ایلو کے چیئرمین یاسر رفات نے اوصلو اول معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت کچھ دیگر اہم اقدامات کے ساتھ ساتھ ان مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاق کا حتمام کیا گیا جو مقبوضہ سمجھے جاتے تھے دوسرا معاہدہ انیس سو پچانوے میں ہوا جس کے تحت غزہ اور مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر فلسطینیوں کو خود مختاری دی گئی تاہم اس معاہدہ میں ایک مرتبہ پھر ریاست کا درجہ نہیں دیا گیا دو ہزار دو میں اسرائیل نے مغربی کنارے کے کچھ شہروں پر ایک مرتبہ پھر قبضہ کر لیا دو ہزار چار میں یاسر عرفات کی وفات کے بعد حالات مزید بددر ہو گئے یہ فلسطینی کاز کے لیے ایک بڑا دھچکہ تھا دو ہزار چھے میں اسرائیل نے لبنان میں حضب اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور غزہ میں حماس پر حملے کیے اس کے بعد دو ہزار آٹھ دو ہزار بارہ اور دو ہزار چودہ میں فوجی آپریشنز کیے گئے جنہیں مختلف نام دیے گئے دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ میں مزید پرتشدد کاروائیاں ہوئیں ڈانرڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے ساتھ دوستی کی اور امریکی سفارت خانے کو تل عبیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتقل کر دیا گیا اکتوبر دو ہزار تئیس میں حالات میں مزید کشیدگی اس وقت ہوئی جب ہماس نے اپنے جنگجوؤں کے ذریعے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغ دیے جواباً اسرائیلی کاروائیوں سے غزہ میں انسانی خون بہنے لگا بچوں بودوں اور خواتین پر آکسیجن بم برسائے گئے حال ہی میں ایک ہسپتال پر بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں امریکہ اعلانیہ طور پر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور فلسطینیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جدید جنگی ہتھیار بھی فرہم کر رہا ہے یوں صدیوں پہلے کی گئی منصوبہ بندی پر عمل درامند کے لیے آج کے جدید دور میں جبکہ انسانی حقوق اور اقدار کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے قدیم اصول یعنی جس کی لاتھی اس کی بھینس والا اصول اپنایا جا رہا ہے اور جدید انسانی مواشرہ انسانیت کی تزلیل پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پیزی پرائم سبسکرائب کر لیں